مووی سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم ایک سندر سی لڑکی نوہ کو دیکھتے ہیں جو اپنی موم کے ساتھ اپنے نئے فادر کے گھر پر جا رہی ہے وہ جیسے ہی بہاں پر پہنچتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نوہ کا فادر بہت امیر ہے لیکن وہ اپنے فادر کو بالکل پسند نہیں کرتی جیسے ہی نوہ گھر کے اندر جاتی ہے تو وہ گھر کو اتنا بڑا دیکھ کر چوک جاتی ہے لیکن پھر بھی اس کو اس سب کا جو محول تھا پسند نہیں آرہا تھا اس کے بعد وہ اپنے روم میں جاتی ہے اس کے روم میں وہ سب کچھ موجود تھا جو وہ اس کے سپنوں میں امیجن کیا کرتی تھی لیکن تب ہی اس کی فرنڈ کی کول آتی ہے اس کی فرنڈ بولتی ہے کیسا چل رہا ہے تب ہی وہ بتاتی ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی میرا منہ نہیں لگ رہا اسی کے بیچ وہ نیچے آتی ہے اور اس کا ملاقات نک سے ہوتا ہے جو کہ اس کے سوتیلے فادر کا ہی بیٹا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے لگتے ہیں لیکن تب ہی ان کے موم ڈیڈ آ جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آج شام کو ہمیں ایک پارٹی میں جانا ہے سو تم لوگ تیار ہو جاؤ اب وہ دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی پارٹی میں چلے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی ٹائم سپنڈ کرنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے لگتے ہیں لیکن تب ہی نک اپنے فادر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جروری کام سے جانا ہے تو اس کا فاضر اس کو کہتا ہے کہ نوہ کو بھی ساتھ میں لے جاؤ اور گھر ڈروپ کر دینا اب وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی اور نکلتے ہیں لیکن تب ہی نوہ کو گصہ آتا ہے اور کسی بات کو لے کر وہ اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا کر لیتی ہے وہ دونوں کافی جھگڑتے ہیں جس کارن اس کا بھائی اس کو بیج راستے میں گاڑی سے اتار دیتا ہے اور گاڑی لے کر چلا جاتا ہے نوہ کافی چلاتی ہے اس کے بعد وہ ایک لفٹ کے لیے گاڑی والے کو روکتی ہے جو گاڑی والا لڑکا اس کو اسی پارٹی میں لے کر جاتا ہے جس پارٹی میں اس کا بھائی نک گیا تھا اور اس کو وہ بتاتا ہے کہ تمہارا بھائی کسی کام کے لیے نہیں گیا وہ تو بہاں ایاشی کر رہا ہے اب جیسے ہی نوہ بہاں پر پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ہاں اس نے سچ بولا تھا اس کا بھائی تو وہاں پر لڑکیوں کے ساتھ فلٹ کر رہا ہے اور ایاشی کر رہا ہے تب وہ اس کو پکڑتی ہے اور سائیڈ میں لے کر کافی گالیاں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے مجھے پارٹی کے لیے تو وہ نہیں بولا تھا تم نے تو کام کے لیے بولا تھا لیکن تمہارے فادرک اس سب کے بارے میں پتا ہے نک بولتا ہے کہ میں کچھ بھی کروں وہ میری لائف ہے اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جس کارن نوہ اپنا ہوشکو دیتی ہے تب ہی نک آتا ہے اور اس لڑکے کو پانچ مار دیتا ہے اس کے بیج نک پر نوہ چلانے لگتی ہے لیکن وہ بتاتا ہے کہ جہ تمہیں ڈرکس دے رہا ہے اس کے بعد جو نک ہے اس کو گھر پر لے کر جاتا ہے کیونکہ اس کی بہن نے بلکل ہوشکو دیا تھا وہ اس کو گھر پر لے کر سولا دیتا ہے اب جیسے ہی نوہ صبح اٹھتی ہے تب وہ اپنے بھائی سے پوچھتی ہے کل ہمارے ساتھ کیا ہوا تب وہ بتاتا ہے کہ کل رات ہمارے ساتھ بہت کچھ ہوا جس کارن نوہ پریشان ہو جاتی ہے لیکن اگلی رات کو جب کار ریسنگ کے لیے نک گاڑی میں تھا تب ہی بہاں پر نوہ بھی آیاتی ہے نوہ کا بھی سندر لگ رہی تھی جس کارن وہ اپنی نجروں کو اس سے نہیں ہٹا پا رہا تھا اب گائیس نوہ اپنے فون پر اپنے بوائی فرنڈ کو دیکھتی ہے جو کسی لڑکی کو کس کر رہا تھا اس کی جو فوٹو دیکھ کر نوہ کو گصہ آتا ہے وہ سوچتی ہے کہ میں بھی اس کو کسی کے ساتھ کس کر کر فوٹو بھیجوں گی وہ کسی کے ساتھ کس کرنے لگتی ہے لیکن تب ہی بہاں پر نکا آیاتا ہے نکو اس لڑکے کو بھگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تمہیں کس کرنی ہے تو میرے ساتھ کرو نوہ اس کے ساتھ کس کرتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے بوائی فرنڈ کو وہ فوٹو بھیج دیتی ہے اگلی صبح اس کی موم اس کے بوائی فرنڈ کو لے کر اس کے گھر پر آیاتی ہے لیکن نوہ کو اس بات کا کافی غصہ تھا کہ اس کے بوائی فرنڈ نے اس کے ساتھ چیٹ کیا جیسے اس کا بوائی فرنڈ اس کے نجدیک آنے کی کوسز کرتا ہے نوہ اس کو دور کر دیتی ہے اور ادھر نوہ کو نکو سمیمی پول میں اپنے ساتھ بلا لیتا ہے اور اس کے ساتھ وہ باتیں کرنے لگتا ہے اب سین کا ٹھوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو جو نوہ ہے سو رہی تھی لیکن تب ہی بہاں پر نک آ جاتا ہے نک اس کے جہاں بہاں جو نشان بنے ہوئے تھے وہ دیکھنے لگتا ہے لیکن تب ہی اچانک نوہ کی آگ کھل جاتی ہے وہ نکو کو پانچ مار دیتی ہے اس کی ناک سے کھون آنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہ اس سب کو چھوڑ کر نوہ کے ساتھ باتیں کرنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر نوہ کا بوائی فرنڈ آ جاتا ہے نوہ کا بوائی فرنڈ جے سب دیکھ کر کافی بیڈ فیل کرتا ہے تب ہی نوہ کہتی ہے کہ تمہیں اس سب کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا اگر تم نے کسی کو بھی بتایا تو تمہارے لئے اچھا نہیں ہوگا اگلی صبح نوہ کا جو بوائی فرنڈ ہوتا ہے گھر بار چھوڑ کر چلا جاتا ہے اب ہم نوہ اور نک کو دیکھتے ہیں جو کی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں پر جا رہے تھے کیونکہ ان کو اس بات کا ٹینسن تھا کہ ان کے گھر پر اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ دونوں ریلیسن میں ہیں اسی لئے وہ اپنی ٹینسن دور کرنے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ بخت بتانے کے لئے کہیں پر جا رہے تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ الون بیچ پر جا کر کافی بخت بتاتے ہیں لیکن اسی کے بیچ نک کہتا ہے کہ ہمیں گربار چھوڑ کر جہاں سے چلا جانا چاہیے کیونکہ ہم ایک دوسرے کے بینا نہیں رہ سکتے لیکن نوہ اس کو ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی صبح نک کی گاڑی میں سے نوہ کو کوئی اگبا کر لیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگبا کرنے والا کوئی اور نہیں اس کا سوتیلا فادری تھا جس کے ساتھ وہ پہلے رہا کرتی تھی اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو فادر ہے ان کو کال لگا کر ان سے کافی پیسے مانگتا ہے اور ایک لوکیشن پر آنے کے لیے کہتا ہے جیسے ہی وہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ پولیس بالے بھی ہوتے ہیں جو کی فیس بدل کر ان کے ساتھ گئے تھے لیکن نوہ کا فادر اس سب سے پہلے ہی جانو تھا اس نے ہر جگہ کیمرے لگا رکھے تھے اور اسی کے بیچ نے اپنی گاڑی کو ٹریس کر لیتا ہے کیونکہ جو گاڑی اس نے بیچی تھی اس پر ایک ٹریسر لگا ہوا تھا اور اسی کے بیچ جب اس کے فادر کو اس بات کا پتا چلتا ہے تو وہ نوہ کو ڈرائیو کرتا ہوا لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن اچانک وہ گاڑی روک دیتی ہے لیکن وہ اس کے سر پر گانتان دیتا ہے اور گاڑی دوبارہ سے چلانے کو کہتا ہے لیکن اسی کے بیچ نک کا اس کے ساتھ آمنہ سامنا ہوتا ہے نک کے ساتھ ایک لیڈی پولیس بالی بھی مجود تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نک اور نوہ کی گاڑی ایک دوسرے کے آس پاس سے جب کروس کرتی ہیں تب جو نک کے ساتھ پولیس والی ہوتی ہے وہ اس کے فادر کو شوٹ کر دیتی ہے اس کا فادر مر جاتا ہے اور اب وہ دونوں دوبارہ سے ایک ساتھ دکھائے جاتے ہیں اور اسی شام کو نک کے کامرہ میں جو نوہ ہے آتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ رومانس کرنا چلو کر دیتے ہیں وہ دونوں اندر رومانس کر رہے تھے لیکن باہر اس کے موم ڈیڈ اس بات سے کابی پریسان تھے کہ ان لوگوں کو کیسے الگ کریں کیونکہ ہم دونوں شادی شدائیں اور ہمارے بچے ہیں ان کا بھائی بہن کا رشتہ پیار والا ٹھیک نہیں سو جہی تھی آج کی مووی آگے مووی کا پارٹ نیکسٹ آئے گا اس میں بتائیں گے آگے کیا ہوگا سٹوری میں